مانگلہ دیش میں عبوری حکومت تشکیل باہر معاشیہ ڈاکٹر یوری سبوری حکومت کے سربراہوں کے عبوری حکومت کے قیام کے لیوانے ستر میں انشاف رہت کی گئی طلبہ تحریک رہنماؤں سمیت تین افواج کے سربراہان بھی شرک ہوئے ادھر مانگلہ دیش کے سابق حسر خارجہ سمیت دو وزرہ کو ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا بانگلہ دیش کی سابق وزیراعظم خالدہ زیا رہا صدر کے حکم پر رہائی عمل میں آئی خالدہ زیا کی عوام کو پرم رہنے کی اپیل ڈھاکہ کی عدالت نے ایک ہزار گرفتار مظاہرین کی زمانت بھی منظور کر لی بانگلہ دیشی فوش نے ملک سے کرفیو اٹھا لیا بانگلہ دیش سے فرار حسین اواجد کی مشکلات پڑ گئیں امریکہ نویسہ منصوب کر دیا پرطانیہ کبھی پناہ دینے سے صاف انکار بھارتی میڈیا کے مطابق حسین اواجد کو سیاسی پناہ کے لیے کسی دوسرے ملک میں آرسی قیام کرنا ہوگا حسین اواجد کی بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجد دول سے ملاقہ بانگلہ دیش کی صورتحال پر بھارتی حکومت میں آل پارٹیز اجلاس بلا لیا بھارتی بسر قارجہ جیشنکر کہتے ہیں شیخ حسینہ کا بھارت آنا باہمی بسطاری کا اقدام ہے بانگلہ دیشی اواجد کو حسین اواجد کے ساتھ ساتھ بھارت پر بھیج شدید غصہ ڈھاکہ میں مظاہرین کا ادرا گاندی کلچر سینٹر پر حملہ سینٹر کو آنکھ لگاتی توڑ پھوڑ کی بھارتی فضائی کمپنی نے بانگلہ دیش کے لیے تمام پروہ سے منصوب کر دی بھارت بانگلہ دیش ٹرین سرویس بھی بند بھارت کا بانگلہ دیش کی فوجی خیادت سے رابطہ حالات معمول پر لانے کے لیے مدد کی پیش کش یاہیہ سوار فلسطینی مضاحمتی تنظیم حماس کے نئے سربراہ مکر حماس نے علامیہ جاری کر دیا حماس کے نئے سربراہ یاہیہ غزہ میں موجود ہیں باسر سالہ یاہیہ سوار ابو ابراہیم کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں یاہیہ کو اسرائیل پر سات اکتوبر کے حملے کا مرکزی کردار سمجھا جاتا ہے موسیقی اور موشن ہے مقررہ وقت پر پارڈی سیڈفیکیٹ جمعہ نہ کرانے والے روکن آزاد تصور ہوگا مقررہ وقت تک لیس جمعہ نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی مستحق نہیں ہوگی کوئی بھی روکن کسی جماعت پر شامل ہو جائے تو واپس نہیں جا سکتا موسیقی کل آپ نے حوام کی جمعہ غفیر دیکھ لیا ہے اور یہ حکومت کے لیے نشان عبرت بنے گا یہ تو ان کو چاہیے بہتر شباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو طریقہ سون لے پھون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے بریشٹر گوھر کا شہباز شریف کو فرار کے لیے حسینہ واجد سے راستہ پوچھنے کا مشورہ آئینی طرح میم کے خلاف عدالت جانے کا اعلان چیئرمن پی ٹی آئی بریشٹر گوھر نے کہا سپریم کورٹ اس قانون کو کال ادم قرار کر دے گی یہ پارلیمنٹ سپریم ضرور ہے مگر تشریح کا اختیار نہیں ارشد نتیم اولمپکس پہ پاکستان کی واحد امید جیفلن تھرو مقابلے کے فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ارشد نتیم نے پہلی تھرو چھاسی اشاریہ 69 میٹر کے لگائی تیسرے نمبر پر رہے فائنل آٹھ آکس کو ہوگا مزر آسم شہباز شریف اور وزرالہ پلجاب مریم نواز کا ارشد نتیم کے لیے نیک تمنناوں کا اصخار ایتھلیٹ ارشد نتیم کے گھر میں جشن کا سما چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کی ملاقات بیریسٹر گوہر نے شیر افضل مروت کو بانی سے ملاقات کرانے کی دعوت دی بیریسٹر گوہر نے کہا شیر افضل مروت ہمارے ساتھ ہیں اور رہے گا دو دن سبر کر جائیں آپ کو اچھی خبر ملے گی یہاں تو آئینی طرح میم بدل جاتی ہیں یہ تو پھر ایک نوٹیفکیشن ہے شیر افضل مروت کی بیریسٹر گوہر کے جوابات کی تائید حکومت و جماعت اسلامی کے درمیان مذاقرات کا تیسرا دور کمیشن آفیس سراولپنڈی میں مذاقراتی ٹیموں کی ملاقات پسر اطلاع تاولہ تارٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مذاقرات میں بہتری کی امید رکھیں آٹھ اوگس کو مری میں مارچ کریں گے گیارہ اوگس کو لاہور بارہ کو پشاور میں بڑا دھرنا اور جلسہ ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا راولپنڈی میں دھرنے کے شرکہ سے خطاب کہا چودہ اوگس کے بعد مل گیر مکمل ہرطال کی کال دی جائے گی تاجروں کی مشابرت سے شٹر ڈاؤن کی کال دیں گے پیٹریائی ترجمان راو فسن نے ڈیالا جیل سے رہا ایٹی سی نے زمانت بعد اس گرفتاری منظور کی تھی عدالت تحریری فیصلے میں کہا تھا راو فسن سے نہ کوئی اسلحہ ملا نہ بارودی مواد رسمانی ریمان کے دوران ان سے کچھ برامت نہ ہوا راو فسن پیچھتر سال کے ہیں سخت بیماریوں کے شکار ہیں تعلیم یافتہ شخص ہیں گزشتہ جرائم کا کوئی ریکارڈ نہیں ان کے خلاف تحقیقات مکمل ہو چکی عدالت دو لاکھ مچلکوں کی وز زمانت منظور کرتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تحریک انصاف کا بھوک ہڑتالی کیم دوسرے ہفتے میں داخل مشلم یگنون کے تارک فضل چہدری کیم میں پہنچ گئی میڈیا سے گفتگو میں تارک فضل چہدری نے کہا آپوزیشن بنگلہ دیش پر بات کر رہی ہے پی ٹی آئی نے سیاست کو تقسیم در تقسیم کیا پیپلز پارٹی کے سینیٹر سلیم مانوی والا کی بھوک ہڑتالی کیمپ آمد تحریک انصاف کی اراخین سے ملاقات کی خیبر پختون خواہ کی فضلہ کی پانچوں گھی میں فضلہ کے لیے ہاؤس سبسیڈی ستر ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ کر دی گئی صبحی کابینہ نے منظوری دے دی ہاؤس سبسیڈی سرکاری رہائش ناملنے والے کابینار اکین کو دیش رائے گی ہاؤس سبسیڈی بڑھنے کے بعد کابینار اکین بچھلی سمیت تمام نیوٹلیٹی بیلز خود ادا کریں گے باپ کے سرپرائز دینے سے پہلے بیٹے نے سب کچھ اجار دیا پی ٹی آئی رحمہ ڈاکٹر شاہد صدی کے قتل کی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات قاتل بیٹے خیوم نے باپ سے تیرہ کروڑ کی لگجری گاڑی مانگی تھی باپ نے انتہائی مہنگی گاڑی لے کر دینے سے انکار کر دیا ایک ہفتہ پہلے ڈاکٹر شاہد نے اہلیہ کو بتایا قیوم کے لیے گاڑی بک کروا دی ہے گاڑی قیوم کے برث ڈے پر سرپرائز گفت دیں گے ڈاکٹر شاہد بیٹے کو مہانہ پانچ لاکھ روپے جیب خرش دیتا تھا ملزم قیوم آئیس کا نشہ کرتا تھا چند ماہ قبل اپنے ہی گھر میں چوری کی واردات کروائی تھی اسلام آباد میں طالبات اور خواتین ٹیچرز کے لیے پنک بس سرویس شروع کوئی کی رایا نہیں لیا جائے گا بس اس کے اوقات کار صبح چھے سے نو بجے اور دوپہہ ڈیڑھ سے چار بجے تک ہوں گے زیارت میں موسطدہر بارش کے بعد سلاوی صورتحال پانی گھروں دکانوں میں داخل دیٹیال آسات کشپیر میں موسطدہر بارش برزاتی نالے بھی پھر گئے سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگیں کٹھار پہ ہاری بوہر سمیت مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ شارہ کا خان بدستور بن کراجی کے مختلف لاکھوں میں ہلکی بارش محبا موسمیات کا آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں وزید بارش کا امکان پیریس اولمپکس میں امریکہ اور چین کی جنگ جاری چین بائیس گولڈ کے ساتھ پھر سے پہلے نمبر پر امریکہ کا اکیس گولڈ میڈل کے ساتھ دوسرا نمبر سربیا کی ایک ڈیٹا کمپنی کی جانب سے چھے ماہمے رہنے کے لحاظ سے دنیا کے سستے ترین شہروں کی فیریس جاری کی گئی ہے جس میں پاکستان کے تین شہر کراچی لاہور اور اسلام آباد بھی شامل ہیں اس فیریس کی تیاری میں نیو یارک شہر کو بنیاد بنایا گیا ہے اور وہاں کی طرز زندگی کے مطابق اخراجات قرائے سودا سلف خوچلوں کی قیمتیں اور مقامی افراد کی قوت خریصے دیگر دو سو اٹھانہ شہروں کا مواصنہ کیا گیا اور کراچی لاہور اور اسلام آباد دنیا کے چار سستے ترین شہر روان سال کے پہلے چھے ماہمے کراچی دنیا کا سستہ ترین شہر قرار سستے ترین شہروں میں لاہور کا دوسرا اور اسلام آباد کا چوتھا نمبر جو نیوہ دنیا کا مہگا ترین شہر ہے موسیقی